بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک سجاد ویلاغز میں خوش آمدید بہت سارے لوگ کالز کرتے ہیں مطلب یقیناً سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک لا محدود سلسلہ ہے کالز کا اور بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جن کے questions ہوتے ہیں خاص طور پر ان کے questions ہوتے ہیں وہ ویزے سے related ہوتے ہیں جی ہم نے ویزا apply کیا ہوا ہے اتنے دن ہو گیا ہمارے ویزے نہیں آئے کوئی کہتے جی اتنے دن ہو گیا ہمارا ویزا نہیں آیا ہے کوئی کہتے جی میں نے فیملی کے ساتھ ویزا apply کیا تھا ابھی تک نہیں آیا تو ہمیں بتائیں کہ ہمارا ویزا کب لگ کے آئے گا اس سلسلے میں میں نے سوچا کہ ہم ایک vlog کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت کون کون سے ویزے جو ہیں وہ apply ہو رہے ہیں اور کون سا ویزا کتنا time لے رہا ہے تاکہ یہ جو لوگ بار بار مجھے call کرتے ہیں یا دوسرے consultant کو call کرتے ہیں اور صرف اور صرف بچاروں نے پوچھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بتائیں ہمارا ویزا کب آئے گا میری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر ویزا کو کوشش ہوتی ہے کہ reply کروں بعض وقت کتا ہی بھی ہو جاتی ہے بندر drive کر رہا ہوتا ہے بندر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک ویزا جب آتا ہے تو پھر بہت زیادہ اکٹھے آ جاتے ہیں تو بعض وقت پتا نہیں چلتا تو اس سلسلے میں میں آج آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ویزے apply کیے ہوئے ہیں تو کس ملک کا ویزا آج کر کتنا ٹائم لے رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بار بار جو سوال کر کے لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ پوچھنا نہ پڑے مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم سپین کی بات کرتے ہیں اگر آپ سپین کے ویزے کی بات کریں family ویزا یا دوسرا ویزا جو visit ویزے کی میں بات کروں تو minimum جو ہے وہ ڈیڑھ مہینہ جو ہے وہ اس وقت سپین لے رہا ہے minimum کوئی ایک شازو نادر کیس ہے کہ اگر بتیس دن میں یا پینتیس دن میں آجائے otherwise ڈیڑھ مہینہ جو ہے وہ سپین ویزا لے رہا ہے اور ڈیڑھ سے ڈھائی مہینے کا ٹائم ہے تو اگر آپ نے سپین ویزا apply کیا ہوئے دوستوں کے ساتھ بہنبائیوں کے ساتھ یا individual تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو at least ڈیڑھ مہینہ اور اس کے بعد اگر first time ہے تو دو ڈھائی مہینے بھی آپ wait کریں اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لوگ پریشان زیادہ جلدی ہو جاتے ہیں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ویزا جب approve ہو جاتا ہے تو sticker کے لیے اگلے process پہ چلا جاتے تو اس میں بھی کچھ time لگ جاتے ہیں میرا زندگی میں جب پہلا ویزا لگا تھا سپین کا بتیس دن میں لگا دوسرا 64 days میں لگا جو کہ میں نے امبیسی کو بات میں لکھ کے بھیجا 64 days کے بعد ملا تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بتیس دن اور پھر چوسر دن بس اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی ہو positive ہو اور ہمارے لیے بہتر ہو سپین کے علاوہ اگر آپ فرانس کا ویزا apply کرتے ہیں تو فرانس کا ویزا جو ہے وہ میں بتا توں کہ جب آپ interview دے کے آتے ہیں تو interview دینے کے maximum 8 دن یا بہت ہی زیادہ ہو تو 10 دن یا 5 دن ہو اس میں آپ کا ویزا جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے یعنی passport آپ جا کے receive کر لیتے ہیں with yes or no جو بھی آپ کو decision دیا ہوتا ہے اسی طرح جاپان کے ویزے لے کے 8 9 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ویزے کا جو ہے وہ جواب آ جاتا ہے with yes or no کہ وہ call کرتے ہیں کہ جی آپ آ کے لے جائیں اچھا اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی دوسرے شینجن جو ویزے ہیں جیسے آپ نے apply کیا for example آپ نے اس کو آپ کہہ لیں کہ ازربائی جان کا آپ apply کرتے ہیں جو normal ویزا ہے اگر یہ آپ apply کرتے ہیں تو یہ چار ایک دن میں ازربائی جان کا جو ہے وہ ویزا آ جاتا ہے اگر آپ نے آزربائی جان کا ویزا اگر آپ نے لگوانا ہے اچھا شینجن جو ویزا ہے اس کا normal جو time ہے وہ اتنا ہی ہے ڈیر سے ڈھائی منے کے درمیان چاہے وہ کوئی بھی شینجن country ہو اس میں اتنا ہی لگتا ہے سوائے ان کے جن کے انٹرویوز ہوتے ہیں انٹرویو والے دن yes no کرتے ہیں تو وہ week کی اندر اندر آپ کو مل جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ کئی لوگ جو ہیں جو tourism کے بڑے شکین ہیں وہ سنگاپور جانا چاہتے ہیں تھائی لینڈ جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ سنگاپور کے لیے ویزا اپلائی کریں تو سنگاپور کا جو جونکہ ای ویزا ہوتا ہے تو یہ within 10 days جو ہے وہ آج کل مل جاتا ہے اگر آپ سنگاپور کوشش کریں family کے ساتھ apply کریں تو آپ کو 10 days سے ایک آدھا دن پہلے بھی مل جاتا ہے لیکن مل جاتا ہے اگر آپ without family کریں گے تو ذرا مشکل ہے سنگاپور کا ویزا میری نظر میں اس لئے family کے ساتھ کریں تو normally مل جاتا ہے تھائی لینڈ کا اگر آپ کرتے ہیں تو 2 weeks کا time ہے وہ آپ کو 10 سے 15 دن میں جو ہے وہ تھائی لینڈ کا ویزا بھی جو ہے وہ grant ہو جاتا ہے normally اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ south afrika کا ویزا apply کرتے ہیں تو south afrika کا ویزا جو ہے وہ تقریباً کوئی 15 دن میں جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے maximum 2 weeks میں اور اگر لمبا ہو جائے تو پھر مہینہ بھی بعض south afrika جو ہے وہ لگا دیتا ہے اس کے علاوہ جی موراکو کا ویزا ہے اگر آپ نے موراکو کا ویزا apply کیا تو آپ کو لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ interview base ہے تو وہ دو چار دن میں وہ with yes or no sometimes at the same time وہ جو ہے ان کا جو representative embassy کا ہوتا ہے وہ فول طور پر بتا دیتا ہے with yes or no اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ویتنام کا ویزا apply کیا ہے تو اس کا بھی جو میرے پاس date آ رہی ہے وہ یہ دس پندرہ دن ہے اگر آپ نے ملیشیا کا کیا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ دس پندرہ دن میں ویزا آ جاتا ہے اس کے علاوہ جو کینیڈا ہے سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ کینیڈا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو کینیڈا کا ویزا ہے اس کا minimum time جو ہے وہ تین ساڑھے تین مہینے سے لے کے چھ مہینے کے درمیان ہے case to case vary کرتا ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کا case جو ہے وہ اتنا strong نہیں ہوتا اس وجہ سے جب case ان کا strong نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تھوڑا اس میں time لگ جاتا ہے case to case اس کی situation ہوتی ہے اسی طرح جو USA کا ویزا ہے جو USA کا ویزا ہے اس میں تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ interview based ویزا ہے اور جب interview ہوتا ہے تو آپ کو same time with yes اور no وہ بتا دیتے ہیں تو overall جو 8-10 جو ہمارے شنجن کنٹریز جو apply ہو رہے ہیں اس میں فرانس کو چھوڑ کے باقی سب کا interview based ہے اور ڈیر سے دو مہینے اور ڈھائی مہینے تک time ہے کینیڈا کا جو ہے وہ اتنا ہی time ہے تین مہینے سے لے کے چھے مہینے تک اور وہ جو باقی چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں جس میں آ جاتا ہے ہمارا ملیشیا آ جاتا ہے تھائیلینڈ آ جاتا ہے ویتنام آ جاتا ہے آزربائی جان آ جاتا ہے کینیا آ جاتا ہے ساؤتھ فریقہ آ جاتا ہے دوبائی وغیرہ جو ہے وہ آج کل تھوڑا انہوں نے tough کیا ہے لیکن وہ بھی ایک week کے اندر آ جاتا ہے تو یہ میں اس لیے ایک شورٹ سی مووی بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کون سا ویزا کتنے دن میں آتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چونکہ میرے جو پیار کرنے والے ہیں جو مجھے اتنے محبت سے سنتے ہیں منصب کا شکر گزاروں وہ بات کو بہت غور سے سنتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے ویزا اپلائی کیا ہے تو تھوڑا patience بھی رکھیں اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ آپ کے پاسپورٹ جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے ہاں ایک بات یاد رکھیں کینیڈا کے حوالے سے لوگوں نے چونکہ اپنی اپلیکیشنیں خود فل کی ہوتی ہیں کوئی ایسی انفرمیشن دی ہوتی ہے جو ان کو چاہیے نہیں ہوتی یا جو ایسی انفرمیشن نہیں دی ہوتی جو ان کو چاہیے ہوتی ہے تو کیس انکمپلیٹ ہوتا ہے جب انکمپلیٹ ہوتا ہے انفرمیشن جو ان کو ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ نہیں دیتے تو ایمبیسی پھر اس کو ایسی ہے جیسے ردی کے ٹوکری میں پھینک دیتی ہے کہ اس نے پراپر جو ہے وہ کامی نہیں کیا تو اس وجہ سے ایمبیسی اس کو ریسپونڈ نہیں کرتی ادرویس تین چار مہینے میں ایمبیسی ریسپونڈ کر دیتی ہے اس سلسلے میں مزید اگر کوئی آپ کو کنسلٹنسی سے ریلیٹڈ کام ہے تو میں ہمیشہ ریکویس کرتا ہوں کہ میرا آفیس گیارہ سے چھے بجے تک کھلا ہے جب مرضی آپ آنا چاہیں آ جائیں کوئی اپوائنمنٹ فیس نہیں ہے میں بہت شکر گزاروں جتنے لوگ سارا دن میرے پاس آتے ہیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بہتر سے بہتر جو ہے وہ گائیڈ لائن ایک آرڈنگ ٹو ما ایکسپیرنس آپ لوگوں سے شیئر کروں بہت شکریہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ